فیضانِ تاجو شریعہ کونفرنس حضرتِ مفتی صدام حسین صاحب طبلہ کہ خوشبو پہ گل کو نور پہ جگنو کو ناز ہے لیکن نظام الدین پہ خسرو کو ناز ہے کرتے ہیں یوں تو ناز سب اردو زبان پر نشتر تیری زبان پہ اردو کو ناز ہے والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كنتم خیر امت اخرجت للناس صدق الله العلي العظیم وبلغنا رسوله النبي العمین الكریم ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاكرین والحمد لله رب العالمین نبی مکرم رسول محتشم صاحب عرب و عجم اللہ کے حبیب کائنات کے طبیب اللہ کے پیارے دائی حلیمہ کی آنکھوں کے تارے ہم غریبوں کے ٹوٹے دلوں کے سہارے کشت یہ امت کی خیونہارے اندھیری قبر میں نور عطا فرمانے والے پل سرات پہ رب حبلی امتی کی صدائے لگانے والے بروز محشر ہم گنہگاروں کو اپنے دامن کرم میں چھپانے والے بروز محشر ہمیں اپنے ہاتھوں کوسر کا جام پلانے والے ہم گنہگاروں کے شفاعت فرما کر خدا سے جنت دلانے والے ساری کائنات کے پیارے حضور احمد مجتوی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ عالی جاہ میں جی لگا کر عشق و محبت میں ڈوب کر حدیع درود پاک پرش اللہمہ صلی علیہ سیدنا مولانا محمد معاودن الجود والکرم وآلہ و بارک وسلم حضراتِ محترم بری تیزی کے ساتھ میں سفر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرے بعد الحاج حبیب اللہ فیضی شاہب کی شائری آپ کو سماعت کرنا ہے اس کے بعد مقرر خصوصی حضرتِ علامہ مفتی ڈاکٹر شہریار صاحب قبلہ کی بھرپور تقریر آپ کو سماعت کرنی ہے اس لیے میں اپنی باتوں کو دراز نہ کرتے ہوئے میں جو مقصد ہے اس پہ میں گفتگو کر کے چند منٹ آپ سے رخصت ہو جانا چاہتا ہوں حضراتِ محترم اپنے ذہن کو قریب کریں ان بجھے چراغوں میں روشنی نہیں ہوتی ان بجھے چراغوں میں روشنی نہیں ہوتی مصطفی نہیں ہوتے تو زندگی نہیں ہوتی خود چراغ بن کے جلو وقت کے اندھیروں میں خود چراغ بن کے جلو وقت کے اندھیروں میں بھیگ کے چراغوں سے روشنی نہیں ہوتی بھیگ کے چراغوں سے روشنی نہیں ہوتی اور یہ ہے پیغام دیا میرے آلہ حضرت نے دین کے غداروں سے دوستی نہیں ہوتی دین کے غداروں سے دوستی نہیں ہوتی اور دو شیر علماء اہل سنت کے حوالے سے فیضانِ تادو شریعہ کانفرنس سے یہ پیغام لے کر جائیں کہ چراغِ عشقِ نبی ہر طرف جلائیں گے چراغِ عشقِ نبی ہر طرف جلائیں گے جہاں سے کفر کی تاریکیاں مٹائیں گے اور حقیر جان کر جنہیں بجھا دیا ہم نے وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی مانگتے فرتے ہیں اغیار سے مٹی کا چراغ اپنے خرشیت پہ فیلا دیے سائے ہم نے اور ایک شیر مرازہ کریں یوں تو ہر شخص کو شیطان سے ڈر لگتا ہے یوں تو ہر شخص کو شیطان سے ڈر لگتا ہے مجھ کو تو اس وقت کے انسان سے ڈر لگتا ہے حضراتِ محترم ظاہر سی بات ہے ہمارا اور آپ کا جس مذہب سے رشتہ ہے اس مذہب کو مذہبِ اسلام کہتے ہیں ہمارے آبا و اجداد جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں ان کا رشتہ جس مذہب سے تھا اور ہے اس مذہب کو مذہبِ اسلام کہتے ہیں انشاءاللہ ہماری آنے والی نسلوں کا تعلق جس مذہب سے ہوگا اس مذہب کو مذہبِ اسلام کہتے ہیں اے میری قوم کی ماں و بہن تم بھی سنو تمہارے لئے بھی ایک مذہب ہے تمہارا بھی کسی مذہب سے رشتہ ہے تمہاری بھی رہبری کے لئے دنیا میں کوئی کتاب اتری ہے تمہاری بھی رہبری کے لئے کوئی پیغمبر دنیا میں آیا ہے تمہاری بھی رہبری کے لئے خاتون ہے جس نے پوری رات سجدوں میں گزار دی راتیں تو ختم ہو گئی مگر اس خاتون جنت کا سجدہ ختم نہیں ہوا یاد رکھنا اے میرے قوم کے عزیزوں کیا آج کا مسلمان بھول گیا ہے کہ دنیا میں کوئی تو ایسی کتاب ہے جو ہماری تلاوت کے لئے اتری ہے کوئی تو ایسی کتاب ہے جو ہماری تلاوت کے لئے اللہ نے نازل کیا ہے دنیا میں کوئی تو ایسا پیغمبر ہے جو پیغمبر جس نے ساری زندگی ہماری محبت اور ہماری رہبری کے لئے گزار دی ہے ظاہر سی بات ہے اے میرے قوم کے دیال لوگو آج کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آج مسلمان خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے اور مسلمانوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ صاحب ہمارے لئے کسی کتاب کا پڑھنا ضروری نہیں ہے ہمارے لئے کسی انسان کے کردار کو فولو کرنا ضروری نہیں ہے دوست صاحب یہ آپ کی اور ہماری بھول ہے یاد رکھئے گا اللہ رب العزت نے دنیا میں انسانوں کو پیدا کیا اور انسانوں کی رہبری کے لئے اللہ نے ہمیں دو چیزیں عطا کی ہے انسانوں کی رہبری کے لئے کتاب کی شکل میں اللہ نے قرآن دیا ہے اور انسانوں کی شکل میں انسانوں کی رہبری کے لئے آمنہ کا لال دیا ہے اور کہا اے دنیا والو یاد رکھنا یہ قرآن جیسی عظیم کتاب ہے اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اس کی مضبوط رسی کو ڈھیلی مت ہونے دینا وانہ تم گمراہ ہو جاؤگی تیری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی اب صاحب یہ قرآن تو آیا کس لئے ہے تیرے آنے کا مقصد کیا ہے قرآن کہتا ہے بھیجنے والے نے بھیجا ہے لانے والے نے لایا ہے میں آمنہ کے لال پہ تیس سال میں نازل ہوا ہوں اب ظاہر اسی بات ہے اے قرآن تیرے آنے کا مقصد کیا ہے کیا تو کسی خاص کمیونیٹی کے لئے آیا ہے کیا تو کسی خاص طبقے کے لئے آیا ہے کیا تو کسی خاص برادری کے لئے آیا ہے کیا تو کسی خاص مذہب کے لیے آیا ہے تو قرآن کہتا ہے نہیں نہیں اے دنیا والو یاد رکھنا میں کسی خاص کمیونیٹی کے لیے نہیں آیا میں کسی خاص مذہب کے لیے نہیں آیا میں کسی خاص دھرم کے لیے نہیں آیا میں کسی خاص برادری کے لیے نہیں آیا میں کسی خاص طب کے کے لیے نہیں آیا تو یہ قرآن تو کس لیے آیا ہے قرآن کہتا ہے حدل لناس میں تو ساری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہوں جو بھی مجھے پڑھے گا وہ کامیاب ہو جائے گا جو بھی مجھے پڑھے گا اسے تلقی مل جائے گی اب قرآن کہتا ہے میں تو ساری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہوں جو بھی میرے دھامن کو تھام لے گا کامیابی اس کے قدم کو چوم لے گی اگر زمین پہ چلنے والا تھام لے گا میں اسے آسمان پہ پہنچا دوں گا کوئی شرابی تھام لے گا میں اسے مسجد تک پہنچا دوں گا کوئی بے نمازی تھام لے گا میں اسے حاجی بنا دوں گا کوئی بگڑے ہوئے معاشرے کے لوگ میرے دھامن کو تھام لیں گے ان کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا اب ذرا غور سے سنیے گا قرآن کہتا ہے میں تو ساری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہوں اب صاحب جو بھی مجھے پڑھے گا وہ کامیاب ہو جائے گا اب پڑھنے والا چاہے یہودی پڑھے اب پڑھنے والا چاہے نصرانی پڑھے پڑھنے والا چاہے کرشن پڑھے پڑھنے والا چاہے عیسائی پڑھے پڑھنے والا چاہے ہندوئیزم کے ماننے والے پڑھے لیکن کوئی پڑھے جو بھی پڑھے گا اسے کامیابی مل جائے گی لیکن تاجب کی بات ہے آج لوگ کہتے ہیں ماذا اللہ نبی میراج میں کیسے گئے تو میں بتانا چاہتا ہوں ارے ظالموں تمہیں شرم آنی چاہیے کہ نبی میراج میں کیسے گئے کیا تجھے پتا نہیں ہے جس نبی نے چاند پہ جانے کے بارے میں سب سے پہلے بتایا ہے جس نبی نے چاند پہ جانے کی خبر سب سے پہلے دی ہے اس نبی کا سفر کتنا عالی ہوگا اس نبی کے سفر کا عالم کیا ہوگا صدام حسین کہنا چاہے گا اس نبی کے سفر کا عالم کیا ہوگا آج میرے دوستو یہ اس وقت کی بات ہے اگر تمہیں پتا نہیں ہے تو سنو یہ اس زمانے کی بات ہے جب کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک سمانہ آئے گا لوگ سمین سے اڑھ کے چاند پہ چلے جائیں گے ایک سمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ سمین سے اٹھیں گے اور چاند پہ چلے جائیں گے ابھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا ایسے عالم میں آمنہ کے لال صحابہ اکرام کے ترمیان ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ آسمان میں کیا دیکھ رہا ہے اب صحاب رات کا وقت ہے صحابہ ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ آسمان میں چاند دیکھ رہا ہے میرے آقا کہتے ہیں میرے آقا مسکرا کر ارشاد فرماتے ہیں یہ میرے صحابہ کیا کوئی انسان چاند پہ جا سکتا ہے اب صحابہ ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ فیدہ کا ابی و امی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو یا رسول اللہ یہ میرے آقا آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ چاند پہ کون جائے گا اب نبی مسکرا کر کہتے ہیں آئے میرے صحابہ یاد رکھنا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ چاند پہ چلے جائیں گے اب صحابہ اکرام ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ کون سا زمانہ ہے اب نبی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یاد رکھنا قسم ہے اس سمقتے چاند کی ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ سواری بنائیں گے اور چاند کے اوپر چلے جائیں گے اب صحاب نبی کسی اور کے بارے میں نہیں بتا رہے ہیں نبی ان کے بارے میں بتا رہے ہیں جو ان کے امت میں پیدا ہونے والے لوگ ہیں اب صحاب امت کی دو قسم ہے ایک ہے امت اجابت ایک ہے امت دعوت امت اجابت اسے کہتے ہیں جو ایمان لات چکے ہیں اور امت دعوت اسے کہتے ہیں جو امت تو ہے لیکن ایمان نہیں لائے ہیں اب ان کے لئے ہمارے ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان تک دین کی باتیں پہنچائیں ہم ان تک نبی کا کردار پہنچائیں ہم ان تک نبی کا کیریکٹر پہنچائیں ہم ان تک شریعت کا پیغام پہنچائیں ہم ان تک پیغام پہنچائیں قرآن کا اب اللہ تعالیٰ اس میں پیغام دیا ہے ان لوگوں کے لئے جو چاند پہ جانے والے ہیں قرآن کہتا ہے اے چاند پہ جانے والوں چاند پہ چلے گئے ہو مگر ایمان کیوں نہیں لاتے ہو چاند پہ چلے گئے مگر ایمان کیوں نہیں لاتے ہو قرآن کا یہ چائلین ہے رہتی دنیا تک کے سائنٹیسٹوں کے لیے جو بھی چاند پہ جائے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان لائے جو بھی چاند پہ قدم رکھے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان لائے جو بھی چاند پہ قدم کو جمائے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ امان لائے تب ہی تو میرے امام نے کہا سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جی سے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو موہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی یہی وجہ ہے کہ آج بھارت کی سنیتا ویلیم جب چاند پہ قدم رکھتی ہے مگر جب چاند سے زمین پہ آتی ہے تو اس کا انٹرویو لیا جاتا ہے وہ کہتی ہے کہ میں چاند پہ پہنچنے کے بعد بہت سارے عجوبے دیکھیں جتنے بھی سائنٹس چاند پہ گئے ہیں وہ اپنے نام کی نشانی چھوڑ کر آئے ہیں مگر دنیا میں ایک ایسا بھی انسان گزرا ہے جو چاند پہ قدم نہیں رکھا ہے مگر ان کے انگلیوں کی نشانی آج بھی چاند کے اندر موجود ہے اب صاحب لوگوں نے پوچھا تھا کہ اس انسان کا نام کیا ہے تو بھارت کی بہت بڑی سائنٹسٹ عورت کہتی ہے اے لوگوں اس انسان کا نام کوئی اور نہیں بلکہ مسلمانوں کے پیغمبر محمد الرسول اللہ ہے جنہوں نے چاند پہ قدم نہیں رکھا ہے مگر ان کے انگلیوں کی نشانی چاند کے اندر موجود ہے تب ہی تو میری امام نے کہا سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اب ظاہر سی بات ہے لوگوں نے پوچھا تھا کہ تو آسمان سے زمین پہ کیا دیکھا آج ہماری قوم کی مائے بہنیں کہتی ہے سددام حسین قرآن پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا قرآن پڑھنے سے کیا ملے گا قرآن کی تلاوت کرنے سے ہمیں کیا ملے گا تو میں بتانا چاہوں گا کہ قرآن پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا تو نے کبھی قرآن کو سینے سے نہیں لگایا ہے اگر کوئی قرآن کو سینے سے لگانے تو قسم خدا کی دنیا میں اس سے بڑا ایماندار آدمی کوئی نہیں ہو سکتا ہے اس لئے کہ دنیا میں تنہا واحد کتاب ہے قرآن جس نے ضمانے کو سچائی کا پیغام دیا ہے جس نے زمانے کو ایمانداری کا پیغام دیا ہے جس نے زمانے کو شراب کی حرمت کا پیغام دیا ہے جس نے زمانے کو ماں باپ کی خدمت کا پیغام دیا ہے جس نے زمانے کو زنا اور جوا سے دور رہنے کا پیغام دیا ہے جس نے زمانے کو پڑوسیوں کے ساتھ پیار کرنے کا پیغام دیا ہے جس نے لوگوں کو آپس میں اتحاد کے ساتھ زندگی گزارنے کا پیغام دیا ہے جس نے لوگوں کو شیطان سے دشمنی کرنے کا پیغام دیا ہے اور لا تقعود بعد ذکرہ مال قوم الظالمین اور ظالموں کے ساتھ نہیں بیٹھنے کا پیغام دیا ہے مگر جب بات آئی اسلام کی جب بات آئی مومن کی شان کی تو قرآن نے کہا دیکھ ایک مسلمان وقتی کی پہچان یہ ہے ایک اماندار آدمی کی پہچان یہ ہے ایک مسلمان کی پہچان یہ ہے ایک مسلمان کی شان یہ ہے میں نے کہا یہ قرآن ایک مسلمان کی شان کیا ہے تو قرآن کہتا ہے ایک مسلمان کی شان یہ ہے ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ جب لوگوں کا کسی کام میں ساتھ دیتا ہے تو اچھے کاموں میں لوگوں کا ساتھ دیتا ہے اور برے کاموں میں لوگوں کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے ایک مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ جب کسی سے کچھ بولتا ہے جب کسی سے کچھ کہتا ہے تو اچھی باتیں کہتا ہے اور برائیوں سے لوگوں کو روپتا ہے میں نے کہا مسلمان کی آگے پہچان کیا ہے برآن کہتا ہے آمنو وعملو صالحات وہ نیک عمل کرتے ہیں تواصل بالحق حق کی وسیعت کرتا ہے وہ تواصل بالصبر صبر کی وسیعت کرتا ہے ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ صاحب وہ جہاں پہ رہتا ہے وہاں پہ امن کا پیغام دیتا ہے جہاں پہ رہتا ہے وہاں شانتی کا پیغام دیتا ہے جہاں پہ رہتا ہے وہاں صاحب امن و سکون کا پیغام دیتا ہے ایک مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ زمین کے پستی میں رہے تب بھی لوگوں کو خدا کی بندگی کا پیغام دیتا ہے اور جب آسمان کی بلندی پہ پہنچ جائے تب بھی لوگوں کو خدا کی بندگی کا پیغام دیتا ہے تنہا مسجد میں نماز پڑھ کے کھڑا ہو تو ابھی مصطفیٰ جانے رحمت پڑھتا ہے اور کڑوروں کے بیچ میں جب نماز پڑھ کے کھڑا ہو تو بھی مصطفیٰ جانے رحمت پڑھتا ہے زمانے کو یہ درست دیتا ہے کہ ہم دنیا میں صرف دو کام کے لیے آئے ہیں پیشانی کو خدا کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے آئے ہیں اور دن کو مصطفیٰ کا دیوانہ بنانے کے لیے آئے ہیں سبحان اللہ یہی تو آج ہمارے زندگی کا مقصد ہے یہی تو ہمارے آنے کا مقصد ہے لیکن آج ہمارا بیٹا کہتا ہے کہ صاحب قرآن پڑھنے سے کیا ملے گا آج ہماری بیٹی کہتی ہے کہ قرآن پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا تو میرے عزیزوں سنو آج بھارت کی میڈیا بھی چاہتی ہے کہ مسلمانوں کو قرآن سے دور کر دیا جائے مسلمانوں کو قرآن کی تعلیم سے دور کر دیا جائے اب اس کا وہ غلط پربھاؤ ڈالتی ہے وہ کیا بولتی ہے کہ ماذا اللہ قرآن بڑے ظالم کتاب کا نام ہے قرآن عورتوں پر پابندی کی بات کرتا ہے قرآن عورتوں پر سختی کی بات کرتا ہے قرآن عورتوں کے لئے حلالہ اور خلا کی بات کرتا ہے قرآن عورتوں کا پردے میں رہنے کی بات کرتا ہے یہ الگ الگ کنتار کی بات کرتا ہے لیکن صدام حسین نے بتانا چاہے گا اے میرے قوم کے دیالو یہ بھارت کی بھکاو میڈیا کے بہکاویں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بھارت کی بھکاو میڈیا ہے جو چاہتی ہے کہ مسلمانوں کے کردار کو بدل دیا جائے مسلمانوں کے کیرکٹر کو بدل دیا جائے مسلمانوں کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے مسلمانوں کی اتنا گمراہ کر دیا جائے کہ مسلمانوں کی آنے والی نسلیں قرآن رکھنا بھول جائے مسلمانوں کی آنے والی نسلیں بھول جائے کہ ان کا پیغمبر کون تھا مسلمانوں کی آنے والی نسلیں بھول جائے کہ خدا کی بندگی اور عبادت کیا ہوتی ہے جانتے ہوں نے در کس بات کہا ہے آج صاحب جو ہمارے جیم میں اتنا بڑا موبائل ہے یہ صاحب بہت بڑے سازش کا حصہ ہے لوگ اچھا کام کریں یہ اچھی بات ہے لیکن یہ سازش کا حصہ بھی ہے گوگل یہ سازش کا حصہ ہے فیس بک سازش کا حصہ ہے واتش اپ یہ سازش کا حصہ ہے یہ صاحب جتنے بھی یہ سوشل میڈیا ہے یہ ساری چیزیں سازش کا حصہ ہے میرے دوستو آج اتنا انتشار کیوں ہے آج سماج اور معاشرہ بیمار کیوں ہے اب جانتے ہیں معاشرہ کو بیمار کرنے کے لیے یہودیوں نے کیا کیا اسلام تو زمانے کو آیا شانتی کا پیغام دینے کے لیے اسلام تو آیا لوگوں کو عمل و سکون کا پیغام دینے کے لیے اسلام تو آیا لوگوں کو عاشری کا پیغام دینے کے لیے اب جانتے ہیں مسلمانوں نے کیا کیا آمنہ کے لال تیز سال چالیس سال تک وہ اپنے کردار سے اسلام کی تبلیغ کرتے رہے صاحب تیز سال نبی مکرم نے اپنی زبان سے بھی اسلام کی تبلیغ کی اور اپنے کردار سے بھی اسلام کی تبلیغ کی چالیس سال آمنہ کے لال نے جب اسلام کی تبلیغ کے اپنے کردار اور کریکٹر سے اپنے زبان سے جب پورے مکہ میں لوگوں نے یہ بان لیا کہ زمین پر محمد بن عبداللہ سے سچا انسان کوئی نہیں ہے زمین پر محمد بن عبداللہ سے بہتر انسان کوئی نہیں ہے تب آمنہ کے لال کھڑے ہو کر مکہ کے لوگوں سے پوچھا تھا کہ بتا میں کون ہوں تو سب نے کہا کہ آپ سب سے بڑے امین ہیں آپ سب سے بڑے سچے انسان ہیں آپ سب سے بڑے اچھے انسان ہیں جب سب نے کہا کہ آپ کا دنیا میں کوئی جواب نہیں روح زمین پر آپ سے بہتر کوئی نہیں تب آمنہ کے لال نے کہا جب میں سب سے اچھا ہوں تو کہو قولو لا الہ الا اللہ تفلہو کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے خدا کی بندگی کرنے والے پنجاؤ کامیاب ہو جاؤ گے سب سے سچی بات کہی تھی آمنہ کے لالے مگر 99% لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ایک پرسیٹ لوگ بھی ماننے کے لئے تیار نہیں ہوئے غیر تو غیر خاندان کا ابو جہل انکار کر بیٹھا ابو لہب انکار کر بیٹھا پھر ہم کیسے امید کر سکتے ہیں اور آپ کیسے اس بات کا چائلنگ کرتے ہو کہ صاحب ایک رات کے جلسے میں لوگوں کی زندگی بدل جائے گی ایک رات کے جلسے کی تقریروں سے لوگوں کا مزاز بدل جائے گا میاں بدلنے کی بات کرنے والوں جس قوم میں چوبیس گھنٹے میں دس گھنٹے جس قوم کی بیٹیا فیس بک وارٹ شپ سریعر آل موبیز دیکھنے میں گزارتی ہو ان کے اندر خاتون جنت کا کردار ایک گھنٹے کی تقریر سے نہیں آئے گا ان کے اندر خاتون جنت کا کریکٹر ایک رات کے جلسے میں نہیں آئے گا جس قوم کے نوجوان ساہب چوبیس گھنٹے میں بارہ گھنٹے فیس بک وارٹ شپ اور سریعر آل موبیز دیکھنے میں گزارتے ہو اس قوم کے نوجوان ایک گھنٹے کی تقریل میں سور جائیں گے اور پھر تم کہتے ہو کہ صاحب ایک رات کے جلسے کا ریزلٹ کیا نکلا مفتی شہریار صاحب آئے تھے کیا ہوا صاحب یہ حبیب اللہ فیضی صاحب آئے تھے کیا ہوا شاد مظفر پولی صاحب آئے تھے کیا ہوا محبوب شبنم صاحب آئے تھے کیا ہوا کیا ان لوگوں نے زندگی بدل دی کیا ان لوگوں نے تقدیر بدل دی ارے تو بدلنا نہیں چاہتا ہے اس لیے تیری زندگی میں انقلاب نہیں ہے اگر تو بدلنا چاہتا تو تیری زندگی میں یہودیوں کے سادس کا حصہ نہیں ہوتا تیرے گھروں میں یہودیوں کے سادس کا حصہ نہیں ہوتا تیرے پاس یہودیوں کے سادس کے حصہ نہیں ہوتا اب دیکھئے مسلمانوں کا کردار کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایمانداری کے چلاک کو جلایا صاحب سچائی کے چلاک کو جلایا وفاداری کے چلاک کو جلایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دستخان بھی جاتے ہیں اور صحابہ سے کہتے ہیں اے میرے صحابہ ہم اسلام کی تبلیغ کے شروعات کر رہے ہیں اے میرے صحابہ ہم نے اسلام کی تبلیغ کے شروعات کر دی ہے اب آپ کو اس سے آگے بڑھانا ہے اے میرے صحابہ جب آپ دوسرے ممالک میں جائیں گے اسلام کی تبلیغ کے لیے جب آپ مکہ سے باہر جائیں گے اسلام کی تبلیغ کے لیے تو آپ کے کردار کو دیکھ کر اسلام کو سمجھا جائے گا آپ کے کیریکٹر کو دیکھ کر اسلام کو سمجھا جائے گا آپ کے زندگی کو دیکھ کر اسلام کو فولو کیا جائے گا آپ کے کردار و کیریکٹر کو دیکھ کر اسلام کو سمجھا جائے گا آج سے چودہ سو سال پہلے جو آمنہ کے لان نے صحابہ اکرام کو سمجھایا تھا جو پیغام صحابہ کو دیا تھا آج مسلمان کیوں نہیں اس مسئلہ کو سمجھتا ہے آج کا مسلمان یہ معاملہ کیوں نہیں سمجھتا ہے کہ صحاب آج کوئی قرآن کو دیکھ کر اسلام کو نہیں سمجھے گا بلکہ آپ کے کردار و کریکٹر کو دیکھ کر اسلام کو سمجھا جائے گا اے میری قوم کی ماں و بہنوں آپ کو یہ خاتونِ جنت کی تاریخ کو پڑھ کر اسلام کو نہیں سمجھے گا بلکہ تیرے کردار و کریکٹر کو دیکھ کر اسلام کو سمجھا جائے گا تو شراب پیے گا لوگ سمجھیں گے مسلمان اسی کا نام ہے تو چگہ کھیلے گا لوگ سمجھیں گے مسلمان اسی کا نام ہے تو ماں باپ کی قدر نہیں کرے گا لوگ سمجھیں گے مسلمان اسی کا نام ہے تو پڑوسیوں کے ساتھ نفرت کا ماہور لکھے گا لوگ سمجھیں گے مسلمان اسی کا نام ہے ارے تو خود کھا کر مستی میں سو جائے گا تیڑا پڑوسی بھوکا سو جائے گا لوگ سمجھیں گے مسلمان اسی کا نام ہے لیکن نہیں نہیں مسلمان اس کا نام نہیں ہے مسلمان کسے کہتے ہیں مسلمان کی پریبھاسہ کیا ہے مسلمان کی پہچان کیا ہے تو آمنہ کے لان نے چودہ سو سال پہلے صحابہ کو یہ کردار دیا اور صحابہ کو یہ بتایا کہ اے میرے صحابہ اب جب تم ایمان لا چکے ہو تو جب بھی نماز کا وقت ہو ازان دے دینا ازان پکار دینا اور دنیا کو بتا دینا کہ یہ لب ملے ہیں تو خدا کی تعریف کرنے کے لئے ملے ہیں ازان پکار دینا بستیوں میں رہنا ازان دے دینا سہراؤں میں رہنا ازان دے دینا صحاب محلے میں رہنا ازان دے دینا خدا کی بارگاہ میں اپنے پشانی کو جھگا دینا سجدے میں اپنے سر کو جھکا دینا اور بھول جانا کی دنیا میں کچھ ہے بس اتنا سمجھنا کہ ایک نماز ہے ایک زندگی کا مقصد نماز ہے بس یہ سمجھ لینا